شروع اللہ کے پاک اور بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے السلام علیکم نظرین گرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے نظرین گرامی ایک ایسا بھارتی نوجوان جو کہ شاید تاریخ میں پہلی بار سینکڑوں بھارتی پولس افسران کے ساتھ بغیر کسی جرم کی پاداش میں سیکیورٹی لیے روڈ پر چلتا ہوا نظر آتا ہے شہاب چٹر جو کہ اپنے گھر سے مکہ مکرمہ کے سفر پر نکلا اور پیدل حج کرنے کا عظم رکھتا ہے اس کے متعلق آئے روز سوشل میڈیا پر نئی اپٹیٹ سامنے آتی ہیں لیکن آج جس اپٹیٹ کے متعلق آپ کو آگاہ کیا جائے گا یہ واقعی دل گرفتہ کر دینے والی ہے شہاب جو اس سفر پر نکلا ہے اس کے پیچھے اس کے گھر میں کون ہے جو اس کے لیے دعا کرتا ہے اس کے گھر کے اندر کتنے افراد ہیں اور خاص طور پر شہاب کو اس سفر کے دوران اپنے گھر سے ایسا کون سا میسج موصول ہوا جس نے مسلسل 65 دن سے سفر کرنے والے شہاب کو رکنے پر مجبور کر دیا آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے کا نظرین گرامی شہاب چٹر آٹھ ہزار چھ سو چالیس کلومیٹر کا سفر پیدل کرتے ہوئے اپنے گاؤں میلہ پرن سے مکہ مکرمہ کا سفر کر رہا ہے شہاب کا مقصد یہ ہے کہ وہ آئندہ سال دوہزار تیس میں حج کرنے کے لیے پہنچے لیکن اس کے لیے اس نے نہ تو بحری رستہ اختیار کیا نہ وہ ریل گاڑی کے ذریعے مکہ پہنچنا چاہتا ہے اور نہ ہی ہوائی سفر کرنا چاہتا ہے بلکہ اس نے پانچ ممالک سے پیدل سفر کرنے کی اجازت لی اور اپنے گھر سے بے سرو سامانی کے عالم میں نکل پڑا شہاب کی سامنے آنے والی ویڈیوز میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایک بیگ بھی موجود نہیں ہے جس میں کوئی سامان موجود ہو یہاں تک کہ اگر کہیں بارش تک ہو جائے تو مقامی لوگ اس کو چھتری فراہم کرتے ہیں شہاب سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اپنے ساتھ سامان لے کر کیوں نہیں چل رہا تو اس پر شہاب نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ پہلی بات تو میں جس عظم کے تحت نکلا ہوں کہ وہ وقت جب لوگوں کے پاس وسائل کم تھے اور وہ پھر بھی اللہ کے گھر کا پیدل حج کرنے کے لیے سفر کرتے تھے تو میں اس وقت کو دوبارہ جینا چاہتا ہوں لہٰذا میں نے سامان نہیں اٹھایا اور دوسرا یہ کہ زیادہ سامان اٹھانے سے میں زیادہ دیر چل نہیں پاؤں گا اور سفر کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا نظرین گرامی یہی وجہ ہے کہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ہندو بھی شہاب کے اس سفر میں اس کے ساتھ شامل رہتے ہیں اور جس جس شہر سے گاؤں کسبے سے شہاب گزرتا ہے اس کو وہاں ضرورت کا ناصر سامان فراہم کیا جاتا ہے بلکہ مقامی افراد اس کی سیکیورٹی کے لیے ساتھ ساتھ چلتے ہیں سوشل میڈیا پر بھی اپنے ماتھے پر ٹیکہ اور کلنگ لگانے والے ہندو افراد شہاب کے حق میں ناصر ویڈیوز بنا رہے ہیں بلکہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ ایک مسلمان بھارتی نوجوان پیدل حج کرنے کے لیے 8,640 کلومیٹر کا سفر کر رہا ہے جو کہ اب ادھے پر تک پہنچ چکا ہے نظرین گرامی شہاب کو آج سفر کرتے ہوئے 64 دن ہو چکے ہیں لیکن شہاب جیسے ہی راجستان سے ادھے پر میں داخل ہوا تو یہاں ایک ایسی ویڈیو سامنے آئی اور ایک ایسا پیغام شہاب کو اس کے گھر سے موصول ہوا جس نے اسے سفر روکنے اور دن میں رکنے پر مجبور کر دیا عمومی طور پر شہاب کو جہاں رات آن پڑے وہ رات آرام کرتا ہے اور اگلے روز دن کی روشنی میں پیدل جلتا رہتا ہے لیکن ناظرین گرامی اس بار شہاب کے گھر سے خاص میسج محصول ہوا یاد رہے کہ شہاب کی بیوی اور اس کی ایک بیٹی تو اس کے لیے دعا گو ہیں لیکن شہاب اپنی ماں کا ایک لوتا بیٹا ہے اور ماں کے انتہائی قریب ہے یوں تو مسلسل سفر کرنے کے باعث شہاب کے اپنے پاؤں سوچ چکے ہیں اور چلنے میں بہت زیادہ دشواری کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے یہی وجہ ہے کہ جب وہ رات کو آرام کرنے کے لیے رکھتا ہے تو اپنے پاؤں گرم پانی میں رکھتا ہے اور نہ صرف یہ بلکہ خاص قسم کی مرہم بھی لگاتا ہے لیکن جب دن میں شہاب کو یہ میسج موصول ہوا کہ اس کی ماں پریشانی کے باعث بیمار ہو گئی ہے اور مسلسل شہاب کو یاد کرتی ہے تو آخر کار شہاب ایک جگہ پر رکا جہاں پر سامنے آنے والی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شہاب ایک کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے اردگرد لوگوں کا جمع غفیر موجود ہے دراصل شہاب کو یہاں یہ بتایا گیا تھا کہ اس کی ماں اس سے رابطہ کرنا چاہتی ہے لہٰذا اس لیے وہ ایک جگہ بیٹھ کر اپنی ماں سے رابطہ کر رہا تھا اور مسلسل چلنے کے باعث چکے اس کے اپنے پاؤں سوچ چکے تھے تو جو عمل وہ رات کو کیا کرتا تھا لوگ اس دوران گرم پانی لے کر آئے اور شہاب کے پاؤں اس گرم پانی میں رکھ کر انہیں دھونے لگے ناظرین اگرامی جب یہ ویڈیو سامنے آئی تو سوشل میڈیا پر یہ کہا جانے لگا کہ شہاب کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اس پریشانی نے شہاب کو اپنا سفر منقطع کرنے پر مجبور کر دیا ہے لیکن در حقیقت یہ محض ایک کیا آثرائی تھی اور جان بوچ کر یہ خبر ایسے لوگوں کی جانب سے اڑائی جا رہی تھی جن کا تعلق ہندو انتہا پسند گروپ سے ہے جو کسی طور پر یہ نہیں چاہتے کہ مسلمانوں کا یہ چہرہ بھی دنیا کے سامنے آئے یوں تو ناظرین اگرامی بھارت میں ہندووں کی عمومی تعداد شہاب کے حق میں کھڑی ہے یہاں تک کہ جو لوگ شہاب کے سفر پر سوالات اٹھاتے ہیں کہ یہ اتنا طویل سفر کیسے تیہ کرے گا کہ اس کو رستے میں پانی سے بھی گزرنا ہوگا سمندر اور دریاء بھی پار کرنا ہوں گے تو اس کا جواب مسلمان نہیں بلکہ ہندو ویلاغرز اور یوٹیوبرز کی جانب سے دیا جا رہا ہے جو مسلسل ان علاقوں کا سفر کرتے ہیں یاد رہے کہ شہاب کو دو سو اسی دن کا مسلسل سفر کرنا ہے جس کے بعد وہ فروری دوہزار تئیس میں مکہ پہنچے گا اور حج میں شامل ہوگا شہاب کو سفر کرتے چونسٹھ دن کا عرصہ گزر چکا ہے وہ اس وقت راجستان سے ادھے پر پہنچ چکا ہے اور آنے والے چند دنوں میں تقریباً بیس سے پچیس دن کے دوران وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہوگا پاکستان سے ہوتے ہوئے شہاب ایران جائے گا ایران سے وہ عراق کے راستے کوئیت میں داخل ہوگا اور پھر کوئیت سے وہ سعودی عرب میں داخل ہوگا اور یوں مکہ مکرمہ پہنچ کر فریضہ حج کو ادا کرے گا ناظرین گرامی شہاب کے متعلق سوشل میڈیا پر روزانہ نہیں بلکہ ہر لمحے کے حساب سے اپ ڈیٹ سامنے آتی رہتی ہیں لیکن عمومی طور پر کچھ لوگوں کی جانب سے غلط خبر بھی پھیلائی جاتی ہے بہت سے لوگ تو شہاب کے اس عمل پر اس کی تعریف کر رہے ہیں البتہ کچھ تنقید کرنے والے بھی موجود ہیں آپ شہاب چٹر کے اس سفر کو کس طرح دیکھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اپنی رائے کا اظہار کیجئے اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کیا سوچتے ہیں شہاب کے سفر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ہمیں آگاہ کیجئے گا اور جانے سے قبل اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں